بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھنے والوں کو السلام علیکم اوکے تو اب بات کرتے ہیں اس گھر کی جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ابھی اس کا وزٹ کروانے والا ہوں یہ گھر ہے ایک سو بیس گس کا جی ہاں ایک سو بیس گس کا یہ گھر ہے اور اس کی کنسٹرکشن جو ہے تقریباً پچیس سے تیس سال پرانی ہے لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اثر اور آسے والا سین نہیں ہونے والا اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں اندر گھسنے کی غصاقی کبھی نہ کرتا لیکن اب میں اس گھر میں داخل ہو چکا ہوں تو آپ اس گھر کو ذرا غور سے دیکھئے تھوڑا پرانا گھر ہے پچیس سے تیس سال پرانی کنسٹرکشن ہے ساف سترہ ہے اور تھوڑا کام اس میں ابھی چل رہا ہے جو اس گھر کی آنر ہیں وہ اس میں ذرا کام کروا رہے ہیں رنگ روگن اس میں بہت اچھے طرح سے ہوا ہے اور تھوڑا سا پھیلا بھی ہوا ہے پرانا ایک گھر ہے بلکل روڈ لیول کا ہے یہ اس کا کار پارٹنگ ایریا ہے میٹھا پانی بھی ہے بورنگ کا پانی بھی ہے اور یہ اس کا کومن باتھروم یعنی کہ کیسٹ باتھروم کموڈ لگا ہوا اس میں ایک اس پورے گھر میں فرش پہ ٹائل ماربل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی باتھروم میں ہے ہم آگے جا کر دیکھیں گے ہے یا نہیں ہے فانی کا ٹینک ہے موٹر ہے سوچ پہ غیرہ پورٹ سے سیدھے اندر داخل ہوتے ہیں لاؤنچ رائٹ میں کچن اور باکی ٹی وی لاؤنچ سامنے دو بیڈ روم ہے سادہ فرش کوئی ٹائل ماربل نہیں ٹھیک ہے رائٹ پہ دو بیڈ روم لیف پہ ڈرائنگ روم یہ گھر پورانا ہے اور ملیر کے علاقے میں یہ گھر واقع ہے لوکیشن آپ نے پوچھتی ہے تو آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں پرائس میں نے آپ کو اینڈے بتانی ہے تو ذرا صبر اور دل تھام کر ویڈیو دیکھئے اتمنان سے سامنے کچن ہے جس میں بھی ذرا کام چل رہا ہے کچن میں ماربل اور ٹائل کا تھوڑا بہت کام ہے کیبنٹس نہیں ہیں وہ کچھ کیبنٹس لگیں وہ بھی اتار دیا جائیں گے اور کام چل رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پینٹ وغیرہ ہو چکا اس میں سافت طرح آپ دیکھی سکتے ہیں آرائٹ اب روم کو دیکھ لیتے ہیں سامنے واشنگ ایریا اور سائیڈ میں باتھروم ہے اور یہ ہے سٹوریج ایریا سٹور روم ایک چھوٹا سا وینٹیلیشن کیلئے تو ہی ہے لیکن سٹور کا کام بھی کرے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وینڈو کی ہے اور سیدھا روپ سے منسلے کے دیکھ لیا آپ نے تو یہ تھا اس کا ایک کمرہ ہاں اب یہ واشنگ ایریا ہے پیچھے بلکل سادھا کوئی ٹائل ماربل نہیں 25 سے 30 سال پرانا گھر ہے کمپنی میڈ کمپنی کا بنایا ہوا یہ باتھروم اور یہ بھی باتھروم دونوں کمروں میں اٹیچڈ ذرا اس کمرے کے باتھروم کو دیکھ لیتے ہیں یہ کھلا دروازہ اور یہ واؤ سامنے ٹائل لگے ہوئے ہیں فرش سادھے بس دیوار پر تقریباً ہاف ٹائلز ڈیو سی واش بیسن ہو گیا چلتیں دوسرے کمرے میں تو یہ دوسرا بیڈروم ہے وہ بلو پینٹ یہ پرپل پینٹ تھوڑا بکھرا ہوا ہے ignore کریں ویڈیو پر دیان دیں یہ اس کا دوسرا باتھروم سیم اس باتھروم میں بھی دیوار پر ٹائلز ہے لیکن نیچے سے سکریبن سادھا ہے ڈیو سی اور واش بیسن ہو گیا تو یہ دو بیڈروم تھے اگین ڈرائنگ روم آپ نے دیکھا اور بیڈروم آپ نے دیکھے پارکنگ ایریا باہر سے آپ نے لیول دیکھا کے کافی حد تک یہ روڈ کے بلکل لیول پر ہے اب اوپر چل کر میں آپ کو جدا روف کا بھی جائزہ کروا دیتا ہوں پرانے ڈیزائن ہے نا بہت تقریباً پچیس تیس سال پہلے اس طرح کی ڈیزائن ہوا کرتے تھے مجھے اب بھی یاد ہے میری نانے کا بھی گھر ایسا ہی تھا اوکی تو ویسے نانے کے گھر کو بکے ہوئے کافی ٹائم ہوگی اب ہم اس گھر کی بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا شد بلکل کلیر ہے پانی کی ٹینکی سامنے رکھی ہوئی ہے اور یہ فرنٹ سے اس کے سامنے ایک بہت اچھا گھر بنا ہوئے ہاں لیکن وہ سیلاوڈ کی نہیں ہے یہی سیلاوڈ کیلئے آرائٹ تو آپ نے یہ گھر دیکھا ایک سو بیزدس کا اوپر سے لے کے نیچے تک اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ اپنے کومنٹ کیجئے اور ہم سے پوچھئے اس پرائس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سیونٹی فائف لیک ہے آپ اپنی آفر دے سکتے ہیں مناسب آفر اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ذرا مشکل سے ہو جائے گا ویسے نے آپ کو کرائے دیا امید دے کے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا سردیوں میں کچھ خاص خیال رکھیں اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے بے ملیں گے سوئے ملیں گے ملیں گے ملے میرے